بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ ناظرین پاکستانی معیشت کے حوالے سے ہم گزشتہ کئی برسوں سے منفی خبریں ہی سنتے آ رہے ہیں کبھی ڈیفالٹ کر جانے کی خبریں کبھی مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ جانے کی خبریں اور کبھی آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف نے ایسی کڑی شرائط لگا دی ہیں آئی ایم ایف نے ایسے ریمارکس پاکستان کے بارے میں دے دی ہیں کہ پاکستانی معیشت شاید خدا نہ خواستہ ٹھیک ہوئی نہیں سکتی لیکن آج جو آئی ایم ایف کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا ہے اس علامیہ میں پاکستان سے متعلق کچھ بڑی باتیں کی گئی ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اس میں خوشحبریاں ہیں تو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہمارے جو خاص طور پر جو سیاسی طبقہ ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ مایوس کن ڈیفالٹ کر جانے کی خبریں اور آنے والے دنوں کا ایک ایسی پکچر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ایسے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ مل کی معیشت جو ہے وہ کلیپس کرنے کے دہانے پہ ہے لیکن آئی ایم ایف کا جو آج کا علامیہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے پہلے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام جس میں ون پوائنٹ ون بلین ڈالرز کی جو منظوری ہونے کے ساتھ یعنی جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا جو پروگرام تھا وہ مکمل ہو گیا اور اگلا جو نیا پروگرام ہے جس میں ہم جا رہے ہیں اس کا ایک عام آدمی پہ کیا ایمپیکٹ آئے گا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام لیا جاتا ہے تو اس کا بوجھ عام آدمی پہ پڑتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف جو اب سے چند مہینے پہلے جو بڑا کرٹیکل انداز میں پاکستان کی معیشت سے متعلق بات کرتا دکھائی دیتا تھا آج وہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے آج وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے مہنگائی کنٹرول کرنے اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بروقت اقدامات کیے ہیں یہ آئی ایم ایف کا علامیہ کہہ رہا ہے پھر اس میں علامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کے دوست ممالک اور امدادی ادارے پاکستان کی اس پالیسی سے مطمئن ہیں پھر اس میں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان نے پالیسی ریٹ سے متعلق اہداف بہتر طریقے سے حاصل کیے اور رواہ مالی سال کے دوران پاکستان میں معاشی ترقی بہتر ہو سکتی ہے یہ ایک عالمی مالیاتی ادارہ کہہ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے جس کی سرٹیفیکیشن کے بعد دنیا کے مالیاتی ادارے اور جو ایون دوست ممالک بھی انویسمنٹس کرتے ہیں جو کرزے دیتے ہیں جو رول آور ہوتا ہے تو یہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ سند جو ہے یہ بڑا امپیکٹ رکھتی ہے اور اس کے بعد میں مختصرا یہ بتاؤں گا کہ یہ کہا گیا کہ امید ہے آئی ایم ایف علامیہ کہہ رہا ہے کہ نئی منتخب حکومت بجلی کے نرخوں میں باروقت ایڈجسمنٹ کرے گی نئی منتخب حکومت غریب طبقات کو بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھنے میں تحفظ دے گی عام آدمی کو اس میں کیا ملنے جا رہا ہے بات کریں گے مدسر علی رانہ سینئر ایکنومک کارسپانڈنٹ ہیں دنیا نیوز کے بہت شکریہ مدسر صاحب مدسر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو خدشہ ہوتا ہے خوف ہوتا ہے ایک عام آدمی کو ایک عام پاکستانی کو کہ آئی ایم ایف پروگرام میں چلے گئے اب تو جو ٹیکسز لگیں گے بجلی مہنگی ہوگی اس مرتبہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ خاص طور پر آپ سے جو دو تین مہینے بعد جو گرمیوں کی صورتحال ہوگی عام آدمی کی زبان میں بتائیں کیا بجلی مہنگی کس حد تک ہونے جا رہی ہے کوئی گیس کے نرخوں میں اضافہ اور یہ ناگزیر کیوں ہے اور یہ بھی بتائی آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ ان کو تحفظ دیں جو غریب طبقات ہیں تو یہ پھر کیسے ہوگا یہ سارا معاملہ حل شکریہ وڈیت سب جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا قابل تعریف بات یہ ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے آئی ایم ایف کے تمام تر ٹارگٹس پہ انہوں نے مکمل عمل درامت کیا ہے اور اب یہ کریڈٹ جاتا ہے جو اس وقت کے کرنٹ گورنمنٹ ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہ یہ ان پالیسیوں کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور اسی میں ہی پاکستان کی بقا ہے اگر آئی ایم ایف یہ بات کرتا ہے دیکھیں وڑائیت صاحب کہ اگر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ ٹیرف انکریز کیا جائے انیشیئیٹ کیے جائیں سخت معاشی فیصلے کیے جائیں تو یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے یہ کوئی آئی ایم ایف اپنی بہتری کے لیے بات نہیں کر رہا لیکن مدرسل صاحب ٹیرف انکریز کا عام آدمی پہ فرق بھی پڑتا ہے یہ بل تو میں نے آپ نے ایک عام پاکستانی شہری نے دینا ہے نا مدرسل صاحب آپ ہی نے خبر دی کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہر مرتبہ بجلی کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں اس کی کوسٹ بھی کم کریں یہ جو بجلی چوری ہوتی ہے یہ ریکوریاں نہیں ہوتی اس کو بھی یقینی بنائیں سب کچھ غریب آدمی پہ نہ ڈال دیں اس کے حوالے سے بھی بتائیے اچھا سر جو آئی ایم ایف یہ بات کرتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو لائن لاسز ہے بجلی چوری ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو چکی ہے اگر مجموعی طور پر نائنٹی ٹو پرسنٹ تک اس وقت جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کی ریکوری ہے لیکن اس کے باوجود جو پاور سیکٹر کا اور جو گیس سیکٹر ہے اس کا گردشی کرزہ فائی پوائنٹ فور ٹریلین تک پہنچ چکا ہے یہ کس وجہ سے پہنچ چکا ہے کیونکہ ہماری ریکوریز بہتر نہیں ہے ہمارے لائن لاسز بہت زیادہ ہیں چوری بہت زیادہ ہے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جہاں پہ ری بیسنگ کر رہے ہیں تیرف یونی فارم تیرف میں انکریز کر رہے ہیں وہیں غربہ کو کچھ ریلیف دینے کے لیے اقدام آت کریں آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ اس کو بقاعدہ طور پر ڈاکومنٹیڈ آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں لیکن جہاں پہ بجلی چوری ہے جہاں پہ ریکوری بہتر نہیں ہے وہاں کی ریکوری بہتر کی جائے اور چوری کو روکا جائے اب جیسے فار ایکزمپل آپ اب جولائی میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا جولائی میں جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا وہ تقریباً چھے سے سات روپے فی یونٹ ہوگا آلریڈی اس وقت جو پی کاؤورز ہیں اس میں گریلو سارفین کے لیے فی بجلی کا یونٹ تقریباً پچپن سے ساٹھ روپے کا جا رہا ہے یونی فارم ٹیرف انکریز کے بعد یہ دوبارہ سے یعنی کہ سکسٹی فائیو سے ابب ہو جائے گا فی یونٹ تو ایسے میں غریب آدمی جس کی جو مہانہ اجرت ہے وہ بتیس ہزار روپے مقرر کر رکھی ہے وہ اس کو فورڈ نہیں کر سکتا آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے طرح غریب لوگوں کو سبسڈی فراہم کریں اچھا یہ باتیں ایک سائیڈ پہ ہیں اس سے کہیں بڑھ کے یہ ہے کہ ہمارے جو حکومتی اقدامات ہیں پاور سیکٹر کے لیے وہ ناکافی ہیں وہ کیسے کہ فار ایکزمپل توانائی شعبے کا جو سلانہ گردشی کرزہ ہے وہ تین سو پچاس ارب روپے کے ساتھ جو ہے انکریز ہو رہا ہے آئی ایم ایف نے یہ شرط آئید کی تھی کہ روان مالی سال جو کہ جون دو ہزار چوبیس کو اختتام پذیر ہو رہا ہے کہ اس میں سرکلر ڈیٹ میں اضافہ نہ ہو لیکن اس دفعہ بھی یہ ٹارگٹ ہم اچیو نہیں کر سکیں گے گو کہ ہم ٹارگٹ کے قریب رہیں گے آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ یہ تین سو پچاس ارب روپے کا زیرو فلو ہونا چاہیے لیکن جو وزارت خزانہ میں پریزنٹیشن تیار ہوئی ہے اور جو ذرائع ہیں اوفیشلز ہیں ان کی جانب سے ہی بتایا جاتا ہے کہ تقریباً تیس سے چالیس ارب روپے کا انکریز ہو آم آدمی پہ یہ جو ساٹھ پینسٹھ روپے کا یونٹ ہے اس کا بوجھ آم آدمی پہ نہ پڑے کیا کیا جائے گا سبسیڈی دی جائے گی جی اس وقت پاور سیکٹر کے لیے سبسیڈی ہے نو سو پچھتر ارب روپے کی گو کہ اب آئندہ جو کمنگ بجٹ ہے اس میں سبسیڈی کا والیم اور کم کر دیا جائے گا لیکن ٹارگیٹڈ سبسیڈی کے طرح جو غریب آدمی ہیں اس کو ریلیف دیا جائے گا یعنی جس کے سو یونٹ جلتے ہیں دو سو یونٹ جلتے ہیں ان کو ٹارگیٹڈ سبسیڈی دی جائے گی جو اس سے زیادہ یونٹ استعمال کر رہے ہیں اس طرح یہ ڈیٹرمن ہوگا جی بالکل جو لائف لائن سارفین ہے جو دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کر رہے ہیں اگر ان کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن جو ایک عام آدمی ہے غریب آدمی ہے وہ دو سو سے تین سو یونٹ استعمال کرتا اور اس کے لیے یہ بہت کاسٹلی بجلی ہے جس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا مدسر صاحب یہ جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی ایک عام سارف جس کو دو تین سو رپیہ بیل آتا تھا اب اس کو بیس ہزار رپیہ بیل اچانک آنا شروع ہو گیا ہے نا تو ظاہر ہے اب گیس بھی جس طرح مفت میں بٹ رہی تھی اور ہم نے جس طرح اس قدرتی اس بڑی نعمت کا اس اس بڑے وسائل کا ہم نے جس طرح سے زیاق کیا ہے پاکستانی قوم ہم خود بحیثیت قوم اس کے ذمہ دار بھی ہیں لیکن اب ظاہر ہے باہر سے مہنگی گیس لے کے سستی تو بیچی نہیں جا سکتی اور ایک عام آدمی مہینے کا بیس ہزار پیا تیس ہزار پیا بل بھی نہیں دے سکتا تو یہ معاملہ تو آگے ایسے جل رہے ہیں کہ جو گیس سیکٹر ہے یہ تو آہستہ آہستہ قدرتی گیس کا گریلو استعمال اگلے سال میں خاص طور پر دوزار پچیس تک تو ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس پہ تو لوگ ال پی جی پہ شفٹ ہو جائیں گے جی بالکل پاکستان اس وقت زیادہ تر انحصار کر رہا ہے درامدی گیس پہ کیونکہ ہمارے جو لوکل آہ ریزرو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم امپورٹ مہنگی کریں گے اور آگے سستی فروخت کریں گے تو اس سے آپ کا گیس سیکٹر کا سرکلر ڈیٹ بڑھے گا جو اس وقت پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اس لیے اب آئی ایم ایف نے اس کی ریٹن آپ سے یقین دہانی لی ہے معاشی ٹیم سے پاکستان سے کہ سال میں جس طرح اب اگست میں اور فروری میں جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اس کو بروقت کیا جائے گا تاکہ گیس سیکٹر کا جو سرکلر ڈیٹ ہے اس میں اضافہ نہ ہو سکے یہ بیسیکلی فاردہ ٹائم بینگ عوام کے لیے یہ ٹف فیصلے ہیں لیکن پاکستان کو ان فیصلوں کی طرف جانا ہے اگر ہم ان فیصلوں کی طرف نہیں جائیں گے تو اس وقت جو حالات ہیں اس سے کہیں اب تر حالات پیدا ہونے کے خدشات ہیں پی آئی اے بک رہی ہے جی اب پی آئی اے بک رہی ہے لیکن جون دو ہزار چوبیس تک مجھے پوسیبلیٹی نظر نہیں آ رہی ہم نے کمیٹمنٹ کب کی کی ہے ہماری جو کمیٹمنٹ ہے ہماری کمیٹمنٹ تو فوری طور پر ہے اچھا آئی ایم ایف کے ساتھ سر میں آپ کو کچھ اور بھی پوائنٹس جو آئی ایم ایف کا جن پہ زیادہ ریزرویشن ہے میں ان سے بھی آپ کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں ایک تو ہماری ایکسٹرنل فائننسنگ کی نیڈ کا بہت بڑا ایشو ہے ایکسٹرنل فائننسنگ عام آدمی کو سمجھائیے یعنی جو بیرونی دنیا سے ہمیں جو رقم ملنی ہے اور ہم نے جو دائیگیاں کرنی ہیں یہ ان سے ایس سے چوبیس ارب ڈالر کے قریب دو ارب ڈالر کا ہمارا رول اوور آیا کھڑا ہے جو کہ اگلے ایک سے دو ہفتے میں ہو جائے گا چائنہ کی طرف سے اور باقی جو اڑھائی سے تین ارب ڈالر کا ہے اس کو بھی رول اوور کرایا جائے گا آئندہ مالی سال کے لیے جو پلان دیا گیا ہے ای ایم ایف کو اور انکلوڈنگ دس فسکل یہ ای ایم ایف ابھی تک اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے ای ای ایم ایف یہ ایسے بڑھے گا آپ کو پتا ہے کہ ای ای ایم ایف کے ساتھ جب ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک این او سی ہے اس کے بعد جتنے بھی اداریں حال میں مالیاتی اداریں ہیں دوست ممالک ہیں ان کی جانب سے ڈالر ان فلو بڑھ جاتا ہے ڈالر ان فلو بڑھنے کے ساتھ آپ کا جو ایکسٹرنل آپ کے پر آپ کے روپی پر پریشر ہے اور آپ کی جو ایکسٹرنل ریپیمنٹس ہیں ان کا شیڈیول بہتر ہو جاتا ہے اچھا اس کے ساتھ جو دوسرا ایشو ہے دوسرا ایشو یہ بھی ہے کہ جب آپ ای ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہیں آپ کی گروت سلو ہو جاتی ہے گروت کیسے سلو ہو جاتی ہے کیونکہ ای 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 ایم ایف سخت ٹرمنڈ کنڈیشن دیتا ہے اس پہ جب ایمپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ نیچے تک آتا ہے ایکنومک ایکٹیویٹی روک جاتی ہے تو چیک انڈ بیلنس بڑھ جاتے ہیں اب جو یہ حکومت ہے اللہ کرے یہ میری دعا ہے کہ یہ حکومت کر جائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ ٹرم ایگریمنٹ کریں گے آئی ای ایم ایف کے ساتھ جو کہ پانچ سے سات سال کا ہوگا لیکن سر آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ پانچ سے سات سال کا ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کی بڑی پولٹیکل قیمت بھی ان کو چکانا پڑے گی کیوں کیونکہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ آخری دو سے تین سالوں میں ہم اس سے نکل بھی جائیں اور ہم ڈیلیور ڈیلیور کریں اور بجٹ میں ہم اپنی گروت زیادہ دکھا سکیں لیکن آئی ایم ایف کے رہتے ہوئے آپ کو مالی جو نظم و نسک ہے آپ کو اس کو سخت رکھنا پڑتا ہے آپ نے پوائنٹ اٹھایا آپ نے سب یہ بتائیں کہ جو ڈیفالٹ کے خدشات وہ بہرانی کیفیت وہ تو اب ٹل گئی ہے نا جی ڈیفالٹ کا خدشہ پہلے بھی اس طرح نہیں تھا کیونکہ الحمدللہ پاکستان شروع سے ہی اٹ لیسٹ جو ٹارگٹس ملتے ہیں ان کو اچھیو کرتا ہے خواہ وہ ایف ای ٹی ایف کے ہوں آئی ایم ایف کے ہوں پاکستان ان کو فلفل کرتا ہے سارے پہ بڑھتی ہے تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں ویسا ڈنڈے کے مرید بھی ہیں مجھے لگتا ہے ہم تھوڑے تھوڑے تو بارحل ڈیفالٹ کے خدشات نہیں ہیں لیکن ایز یو جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سے مہنگائی زیادہ رہے گی کیونکہ پاور ٹیرف میں انکریز ہوگا لیوی بھی بڑھنے جاری ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ گیس ٹیرف انکریز ہوگا سر اس کا ڈیریکٹل امپیکٹ آئے گا کموڈیٹی پہ اور یعنی آنے والے مہینوں میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے جی آنے والی دنوں میں ہمیں مہینوں میں نہیں سر دنوں میں جی بالکل آپ کو مہنگائی کے لیے وہ پیس رہا ہے اور آئی ایم ایف کی تیارمنٹ کنڈیشن پہ وہی طبقہ پیس رہا ہے اچھا سر ایک اور بھی میں آپ کو اہم ایشو کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں ہمارا ٹیکس سیشن کا سسٹم بہت خراب ہے آپ کا جو ریال سٹیٹ سیکٹر ہے آپ کی ایکانومی کے سائز کے برابر کا ریال سٹیٹ سیکٹر ہے جو کہ ٹوٹل انڈاکومنٹڈ ہے اگر ہے یعنی کہ ریال سٹیٹ سیکٹر ڈاکومنٹڈ ہو جائے تو آپ کی ایکانومی کا سائز دگنا ہو جائے گا آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ریال سٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اور اس دفعہ اس بات کی جو مجھے گارنٹی اشورٹی ہے کہ جو فیڈرل بجٹ آ رہا ہے اس میں ریال سٹیٹ سیکٹر کے خلاف جو ہے وہ گھیرہ تنگ کیا جائے گا اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا سیکنڈ سر ریٹیلرز آپ کو پتہ ہے کہ سر یہ جو اسلام آباد لاہور کراچی جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے جو چھوٹے چھوٹے ڈھابے ہیں کھوکے ہیں سر ان کی لاکھوں روپے میں آمدن ہے لیکن یہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے ایک بڑی دکان سے زیادہ ان کی آمدن ہے جب بھی کرنے لگتے ہیں ٹیکس نیٹ میں لانا شروع کرتے ہیں لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں یہ بڑا مشکل ایک پولٹیکل فیصلہ ہے بہت شکریہ مدسر علی رانہ تفصیلی بتا رہے تھے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس پہ آہ جو آئی ایم ایف کی جانب سے نہ صرف موجودہ پروگرام کامیابی سے پاکستان نے کنکلوڈ کر لیا آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے آئی ایم ایف نے اگلے پروگرام کا گرین سگنل بھی دے دیا ہے آنے والے دنوں میں وہ انگیجمنٹس بھی شروع ہونے جا رہی ہیں اور اس پہ جو وربل ایک کمیونکیشن تھی وہ بڑی پوزیٹیو رہی اور آگے فارمل ایک جو کمیونکیشن ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے عدیل وڑائج کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ